فَبِئَئِ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی غلطی کو جتنا جلدی معاف کرنے والا ہوگا اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرما دیں گے اور دوسری حدیث پڑھ کے تو در لگتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ دوسرے سے غلطی کی معافی مانگے اور فرمایا کہ اگلا کہے میں معاف نہیں کرتا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کہر آئے نہ میں معاف نہیں کرتا یہ قیامت کے دن میرے سامنے حاضر قوسر پہ حاضر نہ ہو یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیث علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا آج تو یہ حال خامد بیوی کی غلطی کو معاف نہیں کرتا بیوی خامد کی غلطی کو معاف نہیں کرتا اللہ اکبر قبیرہ سوچئے تو صحیح ہمارے دل کی حالت کس قدر بری ہو چکی ہے اپنوں کو معاف نہیں کرتے ایک بزرگ تھے حج کے سفر پر گئے ان کے آت میں ایک تھیلہ تھا اس میں ان کے پیسے بھی تھے سارا کچھ تھا ایک نوجوان آیا اور اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے جو ہمیانی ان سے چھینی اور چھین کے بھاگ گیا اللہ کی شان کے جس نے ہمیانی چھینی تھی نا یہ تھوڑی دور آگے گیا تو اچانک اس کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی قید اپ ہوتا ہے نا بیٹھا ہوا آدمی اٹھے تو آنکھوں میں ہدیر آ جاتا ہے تو اس کی بھی ایسی آلت ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں ہدیر آنا بینائی چلی گئی لو جی اس نوجوان نے تو رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو کہنے لگا کہ میں نے ایک بندے کا تھیلہ چھینہ پیسے چھینے مجھے لگتا ہے اس نے بددعا کی اللہ نے میری بینائی چھین لی انہوں نے کہا بھئی وہ بندے وہ کہاں ہیں کہنے لگا فلاں حجام کی دکان کے قریب تو جب اس بندے کو بتایا کہ بھئی وہ بڑے بھی آگئے ہیں لوگوں نے بھی کہا ماف کر دیں نوجوان نے بھی کہا پلیز مجھے ماف کر دیں وہ کہنے لگے میں نے تو اسی وقت ہی ماف کر دیا تھا تو وہ کہنے جی یہ آپ کے سارے پیسے لے کے بھاگ گیا اور آپ کہتے ہیں میں نے اسی وقت ماف کر دیا تھا وہ کہنے لگے ہاں مجھے خیال آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت ماف کر دیا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال آیا تھا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ میرا تھیلہ لے کے بھاگ گیا تو میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا اور میں اگر اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں گا تو اس بندے سے حساب لیا جائے گا اور جتنی دیر میرے اور اس کے مقدمے کے فیصلے ہونے میں لگے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امت کا حساب مکمل ہونے سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گا تو خیال آیا کہ جتنی دیر میرے مقدمے میں لگے گی میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی میں نے معاف کر دیا نہ مقدمہ پیش ہوگا نہ میری وجہ سے میرے آقا کو دیر لگے گی آج ہماری اگر یہ سوچ بن جائے تو ہم ہر ایک کو معاف نہ کرنے کہ ہماری وجہ سے تو ہمارے آقا کو دیر نہ لگے نہ جنت میں جانے ہم بھی اپنے گھروں میں اپنے بیٹی کو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو غلطیاں ہو جاتی ہیں باطن ہو جاتی ہیں تو بجائے دلوں میں کینا رکھنے کے اور بجائے دلوں کے اندر دشمنی پالنے کے ہم اللہ کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیں یہ نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے میرے دوستو ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں دوسرے نے تو ایک غلطی کی ہوگی اور ہم نے پتہ نہیں اللہ کے کتنے گناہ کیے ہیں اگر ایک غلطی کو معاف کرنے پہ وہ پروردگار سب گناہوں کو معاف کر دے تو سستہ تعدہ ہے اس لیے جب بھی کوئی معافی مانگے یا نہ بھی مانگے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صفت کے ساتھ بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين عطا فرمائے زندگی گزارنے کیWAY موسیقی